ناظرین یوٹیوب پر ماضی قریب کی ایک ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شام کی ایک باغی جماعت فری سیریا نے جب ایک صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہمہ کے مزار پر حملہ کیا ان کی قبر کو کھود کر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا جسم ایسے صحیح سلامت تھا جیسے انہیں ابھی دفنائے گیا ہو ان کے جسم پر خون بھی تازہ تھا جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اگر ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹس پڑھیں تو ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس قدر اس ویڈیو پر یقین کر چکے ہیں کہ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ ہم کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں جنہیں کسی صحابی رسول کی زیارت نصیب ہوئی کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور کسی نے کہا کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن آخرکار ان کے صحابی کو دیکھ لیا اس کے علاوہ باقیدہ اردو اخبار میں بھی اس خبر کو شائع کیا گیا جس کے مختلف ٹکڑے آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتے دیکھوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویڈیو واقعی حقیقت ہے واقعی ایسا کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں جو کچھ اس ویڈیو میں اس شخص کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے جب اس ویڈیو کا سوشل میڈیا پر چرچہ ہوا اور اس پر تحقیقات شروع کی گئیں تو پتا چلا کہ یہ تصویر چودہ سو سال پہلے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بلکہ دمشق شام میں موجود جنگی بہران کی وجہ سے فوت ہونے والے ایک بزرگ کی ہے جس کا نام محروض اشریدی تھا جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ شخص دوہزار بارہ میں فوت ہوا جبکہ ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ باغیوں نے ان کی قبر کشائی کی کوشش تو کی لیکن انہیں کئی میٹر گہرائی تک کچھ بھی نہیں ملا جبکہ حقیقت میں ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ ان باغیوں نے ان کے جسم کو ایک نامعلوم مقام پر چپکے سے منتقل کر دیا تھا اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کون تھے ان کی لائف سٹوری ایسی ہے کہ اسے سن کر آپ بے اختیار جذباتی ہو جائیں گے دراصل حضرت حجر ابن عدی ایک عظیم صحابی رسول تھے جنہوں نے حضرت مولے کینات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محبت اور وفا کی ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی اور اسی محبت اور وفا کا صلح انہیں انتہائی دردناک موت کی صورت میں دیا گیا جو کہ بہتی رولا دینے والا واقعہ ہے مگر افسوس کہ تاریخ میں اس عظیم شخصیت کی قربانی کو یاد رکھنا تو دور کی بات ان کا نام تک اکثریت کو پتا ہی نہیں ہے ان کا نام تک تاریخ سے اسی لئے بن عمیہ نے چھپا دیا کہ ان کے کالے کرتود دنیا کے سامنے نہ آسکیں بن عمیہ کے دور باتچاہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت اوزام کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا گیا اس سے تو ہر مسلمان واقف ہے جس کا ایکسٹریم الٹی میٹ نتیجہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی کربلا میں مظلوم آنا شہادت تھی اس باتچاہت کے دور میں اہل بیعت کا ساتھ دینے کا مطلب تھا جیسے کسی ڈکٹیٹر کے دور حکومت میں اس کی حکومت کو چیلنج کرنا یعنی سیدھا سیدھا غداری اور موت اور بالکل یہی سزا حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہما جیسے عظیم صحابی رسول کو بھی دے دی گئی اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اتنے عظیم صحابی رسول کی یہ حالت تھی تو اس دور میں ایک عام مسلمان کی کیا اوقات ہوگی حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہما کا تعلق کوفہ عراق سے تھا ان کا لقب خیر جبکہ ان کا تعلق امدہ قبیلے سے تھا جو کہ ایک شاہی خاندان تھا یہ نو حجری میں کافلے کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر کے واپس آگئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا زیادہ شرف حاصل تو نہ ہوا اور نہ ہی یہ غزوات میں شرکت کر سکے کیونکہ گیارہ حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا لیکن خلافت دوم کے دور میں جب پرشن امپائر کے ساتھ مشہور جنگ قدسیہ اور مدین وغیرہ کی جنگوں کے اندر یہ سپاہی کے طور پر سب سے آگے لڑے جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا دور آیا تو یہ ہمیشہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک جانباز سپاہی کے طور پر رہے چاہے جنگ جمل ہو جو کہ 36 ہجری میں ہوئی یا اس کے بعد جنگ سفین یا جنگ نہروان ہو یہ حضرت مولک اینات علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ رہے جنگ جمل کے وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلح زبیر ایک طرف اور امام علی مقام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوسری طرف تھے اسی دوران امام حسن ابن علی علیہ السلام اور حضرت امار بن جاسر کوفا کی مسجد میں گئے اور حضرت حسن کو اوپر ممبر پر بٹھا کر خود ایک نیچے سیڑی پر کھڑے ہو کر کہا اے کوفا کے لوگو عائشہ دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے نبی کی بیوی ہے لیکن اللہ ان کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اس اختلاف کے وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر عائشہ کی اسی دوران حضرت حجر ابن عدیر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اور میرا قبیلہ علی کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فوج میں شامل کروایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جنگ جمل میں ان کو فتح دی بعد میں کندہ قبیلے کے علاوہ حضر موت قذاب مہارہ قبیلے کے سردار بنا کر جنگ جمل میں شامل ہوئے اور اس جنگ میں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فتح ہوئی تھی لیکن دس ہزار مسلمان اس جنگ میں مارے گئے تھے اسی طرح سے جنگ سفین اور جنگ نہروان میں بھی یہ مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے پہلی امت پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اس امت پر عذاب آیا تھا بلکل اسی طرح سے میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو کہ علی کو قتل کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق امت پر حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسی بادشاہت کا عذاب آیا جو کہ آج تک اس امت کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا اور اس امت سے خلافت کے نظام کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت حسن ابن علی علیہ السلام خلیفہ بنے اور ماویہ ابن عبو سفیان سے جنگ کے لیے جا رہے تھے تو انہیں صلح کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے حالات کی بنا پر قبول کر لی کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میدان جنگ میں اگر کافر تو میں صلح کی پیشکش کریں تو اسے قبول کرو ناظرین صلح حسن میں باقی شرطوں کے علاوہ یہ دو شرطیں بھی شامل تھیں کہ ماویہ ابن سفیان کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کرے گا بلکہ مسلمانوں کے مشورے پر خلافت کو چھوڑ دے گا کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ چل لیں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر عراق اور شام میں جو ممبروں پر لانت کروائی جاتی ہے اس کو ختم کرے گا لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا حضرت حجر ابن عدی دلی طور پر اس صلح کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھے لیکن امام حسن ابن علی علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ اس بات کو مان گئے لیکن اس صلح حسن کے بعد بھی جب وہ کوفہ اور بسرہ میں ممبروں پر مولا کینات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر لانت ہوتے دیکھتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا لہٰذا ان کو جہاں موقع ملتا وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے کہ صلح حسن کے بعد بھی اس طرح کے ظالم عبیداللہ ابن زیاد جیسے فاسق حکمران ہم مسلمانوں پر آخر کیوں مسلط کیے گئے ایک مرتبہ عراق کا یہی ظالم و فاسق گورنر عبیداللہ ابن زیاد علیہ اللہ ممبر پر بیٹھا خطبہ دے رہا تھا کہ حضرت حجر ابن عدین کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور کہا کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تو ابھی تک خطبہ دے رہا ہے اپنے خطبے کو ختم کرو تم لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو دیر سے کیوں پڑھتے ہو اس بات پر ابن زیاد نے یہ الزام لگا کر کہ یہ لوگوں میں بغاوت کروانا چاہتا ہے حکم دیا کہ بارہ لوگوں کو قید کر کے امیر شاہ معاویہ ابن عبن صوفیان کے پاس بھیج دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک سوار عبد الرحمن بن حرس کو بھیجا کہ انہیں قتل نہ کریں میری سفارش پر ان کو چھوڑ دیں لیکن جب تک یہ سوار شام تک پہنچتا حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا جب یہ بارہ لوگ عراق سے روانہ ہوئے تو شام کی سرحد پر موجود تھے اور وہیں سے حکم ہوا کہ چھے لوگوں کی سفارش کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے جبکہ باقی حجر اور ان کے ساتھیوں کو صرف اس سورت چھوڑ دو کہ وہ اگر علی پر لانت کریں ورنہ ان سب کو راستے میں قتل کر دو حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی کو جن کا نام عبداللہ ابن حسان ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو انتائی بے دردی سے قتل کروایا گیا لہٰذا ابن زیاد کے حکم پر ان کو زندہ دفن کر دیا گیا جبکہ باقی ساتھی جن میں حضرت حجر ابن عدی بھی شامل تھے ان سے کہا گیا کہ ایک بار علی پر لانت کر دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہمہ نے جواب دیا کہ ساری زندگی مولے کینات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا لیکن اب موت کے در سے یہ اتنا بڑا گناہ میں کبھی نہیں کر سکتا یہ اتنا بڑا گناہ اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جا سکتا اللہ کو ناراض نہیں کروں گا ناظرین اندازہ کیجئے کہ ان کو کیسے معرفت محبت اہل بیت نصیب تھی ان کے سامنے ان کی قبریں کھوڑ کر خود جلاد نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ حضرت حجر ابن عدی نے جواب دیا کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو اور جلدی جلدی نماز ادا کر لی نماز سے فارغ ہو کر کہا کہ میں نے زندگی میں اتنا تیزی سے کبھی نماز نہیں پڑھی اور میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں نے موت کے ڈر سے اس کو لمبا کر دی ہے میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے انہی بیڑیوں میں اسی لباس میں اپنے خون کے نشانوں کے ساتھ دفن کرنا میں معاویہ سے پولیسرات پر اللہ کے سامنے اسی حالت کے ساتھ انصاف مانگو گا لہٰذا آپ کے خواہش کے مطابق اسی طرح سے آپ کو دفنا دیا گیا انہیں عراق اور شام کی سرزمین پر دفنایا گیا جو علاقہ اس دور میں حضرت حجر ابن عدی نے خود فتح کروایا تھا اور ان لوگوں نے اس عظیم صحابی رسول کو شہید کیا جو کہ فتح مکہ پر خود مافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے حضرت حجر ابن عدی کے آخری الفاظ وحی تھے جو کہ مولا کعنات حضرت علی علیہ السلام کے تھے مولا کعنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرا اور معاویہ کا معاملہ قیامت کے دن پول سرات پر تیہ ہوگا معاویہ ابن عبی صفیان جب حج کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے سوال کیا کہ معاویہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ تم نے حجر جیسے صحابی رسول کو نہاق قتل کروایا معاویہ ابن عبی صفیان نے جواب دیا کہ ان کی وجہ سے امت میں فساد ہو رہا تھا جبکہ ان کی موت کی وجہ سے امن امام حسن بسری علی رامہ لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن عبی صفیان نے چار ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ان کا زوال ہوا ان میں سے ایک کام تو حکومت وقت کی بغاوت کرنا دوسرا ابن زیاد جیسے حکمرانوں کو لگانا تیسرا شرابی اور اپنے عیاش بیٹے یزید کو بادشاہ بنانا اور چوتہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کو نہاق قتل کرنا ناظرین حضرت یونس اللہ نبینا علیہ السلام کو دریا میں کیوں پھیکا گیا تھا اور آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے تھے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے وہاں محفوظ رکھا اور آپ وہاں زندہ و سلامت رہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اور ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے سورہ انام، سورہ یونس، سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوہ میں پیدا ہوئے تھے جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی آبادی تقریباً ایک لاکھ شعود سے بھی کچھ زیادہ تھی آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بتپرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت فرماتے اس بات سے آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کرنے لگے ناظرین ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشنگوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے ان کے مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ اگر جمعیرات کو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھ لینا کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا ناظرین انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم حلاق ہونے والے ہیں یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دئیے گئے اور ٹارٹ کے کپڑے پہن کر آجزی اور انکساری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے لگے وہ توبہ و استغفار میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بقا سے گونچنے لگا اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان سے عذاب ہٹا دیا ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ قوم پر عذاب کب نازل ہوتا ہے مگر عذاب نازل نہ ہوا استغفار کا ان کو علم نہ تھا اس لئے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے حجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلے گئے یہاں تک کہ بہر روم کے کنارے پہنچ گئے وہاں ایک کشتی جانے کے لئے تیار تھی اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے جب کشتی سمندر میں پہنچی تو رک گئی کشتی چلانے والے نے کہا کہ اس کشتی میں غلام بیٹھا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے جب تک وہ غلام اترے گا نہیں کشتی نہیں چلے گی حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں مجھے سمندر میں ڈال دو اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا خود ہی حجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ کام اگرچہ جائز تھا مگر انبیاء کے شیعان شان نہیں تھا کشتی والے چونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے اس لیے آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کورا ڈالنے کا فیصلہ ہوا کئی مرتبہ کورا ڈالا گیا ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا لوگوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے مو کھولے کھڑی تھی اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو پورا نگل لیا مگر حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ رب العزت کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے مگر اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی معلوم کے بغیر بستی چھوڑانے پر شرمندہ تھے پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ہی پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ناظرین اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو نجات اتا فرمائی مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگایا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا ناظرین بعض روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے ایک بکری یا ایک بھیڑ کا انتظام کر دیا جو آپ کو آ کر دودھ پلا دی تھی ناظرین اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے تندرست و طوانہ ہو کر دوبارہ قوم کے پاس واپس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے حسار دیکھ لئے تھے اس لئے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے زندگی گزارتے رہے اس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکلیف دور ہو گئی جو حضرت یونس علیہ السلام کی بدعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی ناظرین اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتے بعض روایات میں نو گھنٹے بعض میں تین دن اور بعض میں اس سے زیادہ یہاں تک کہ چالیس دن کی مدت بیان کی گئی ہے مگر ان اقوال کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے صرف تفسیر علی ابن ابراہیم میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا مشلی کے پیٹ میں توقف بیان ہوا ہے بعض مفسرین نے اس کی مدت ایک گھنٹہ بیان کی ہے مگر جو کچھ بھی ہوا بلا شک و شبہ وہ توقف ایک غیر معمولی عمر تھا انسان ایسے ماحول میں چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کئی ماہ تک زندہ رہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے تنفس کی مشینری نے اپنا کام شروع نہیں کیا ہوتا اور وہ ضروری آکسیجن صرف ماں کے خون کے رستے حاصل کرتا ہے اور اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کا ماجرہ بلا شبہ ایک اجاز ہے اور یہ پہلا اجاز نہیں جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ ہے وہی خدا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان صحیح و سالم رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا کے وسط میں خوشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچایا اور حضرت نو علیہ السلام کو ایک سادہ اور ایک کام کشتی کے ذریعے اس عظیم اور وسیع طوفان سے نجات بخشی اور صحیح و سالم زمین پر اتارا وہی خدا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کو ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں صحیح و سالم اور اپنے قدرت سے تندرست و طوانہ اور زندہ رکھا